بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اپنے چینل کوکنگ برنادیرہ میں میرے تمام پیارے ویورز کو خوش آمدید اور بہت ساری دعائیں سب کے لیے آج ہم اپنے پیارے ویورز کے لیے فروزن فرائز کی ریسیپی لے کر آئے ہیں کرسپی کرنچی فرائز کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہوئے آج ہم سیکھیں گے کہ ہم فرائز کو کس طریقے سے لانگ ٹائم کیلئے فریز کر سکتے ہیں مارکیٹ سے ملنے والے مہنگے فرائز کو چھوڑیے اور گھر میں فرائز کو فریز کیجئے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں فروزن فرائز کی ریسیپی ہم نے کیسے تیار کیے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب سرچ میں ایڈ در ایڈ کوکنگ ویڈ نادرہ لکھئے دائریکٹلی میرا چینل آپ کے سامنے آئے گا اور آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو تھمز اپ کیجئے تو یہاں پہ ان فرائز کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں آلووں کی پہچان ہونی چاہئے اگر آپ مارکیٹ میں آرام سے آپ کو لال آلو مل جاتے ہیں تو سب سے زیادہ بہترین ریزلٹ ان لال آلووں کو آتا ہے اور اگر مارکیٹ میں اتنی آسانی سے لال والے آلو آویلیبل نہ ہو تو آپ کو یہ والے آلو لینے ہیں لیکن بلکل گول والے لمبے آلو بیشک پریس میں اچھے لگتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ کالے ہو جاتے ہیں تو جو مارکیٹ میں پاپڑیاں وغیرہ چپس وغیرہ ملتی ہیں تو یہ نگول آلو یا پھر لال آلو سے بنائی جاتی ہیں تو یہاں پہ ہم نے آدھا کلو آلو لیے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے اس کا چھلکہ اتار لیا تمام آلووں کو پہلے ہم پیل آف کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے آلووں کو چھلکے اتار لیے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ اس طریقے سے کرنی ہے ایک ایک آلو ہم لیتے جائیں گے اور تھوڑے سے ہم ٹھیک لیئرز میں اس کو جو ہے کٹ کر لیں گے اس طریقے سے دیکھیں ایک آلو کے تقریباً چار آپ حصے کر سکتے ہیں اور اگر بڑے آلو ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کو آپ کو اور حصے کرنا ہوگا بلکل ایکوال سائز کی جو ہے ہم کٹنگ کریں گے تاکہ جب اس کو فرائے کیا جائے تو بہت اچھے سے ایک ساتھ جو ہے یہ فرائے ہو جائیں بہت زیادہ چوڑے اور موٹی بھی نہیں کریں گے اور بلکل باریک بھی نہیں ہوں گے کیف سی فرائز وغیرہ جو آپ کھاتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں تو اسی طریقے کے فرائز ہم گھر میں بنا رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے تمام فرائز کو کٹ کر لیا اب ہمیں کیا کرنا ہے ان کو اچھے سے واش کرنا ہے تاکہ جتنا بھی ان کا سٹارچ ہے وہ نکل جائے فرائز کو ہم نے اچھے طریقے سے تین چار مرتبہ ساف پانی سے واش کر لیا اور ساتھ میں یہاں پہ دیکھیں ایک پین میں ہم نے پانی کو گرم ہونے رکھا ہے پانی میں اچھے سے اُبال آ رہا ہے خوب اچھے سے دھوا نکل رہا ہے تیز گرم پانی ہے اب اس پانی میں ہم ایک سے ڈیرھ کھانے کا چمچ نمک شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے نمک ملے اُبالتے پانی میں ہم ان فرائز کو ایک منٹ کے لیے ڈال دیں گے صرف ایک منٹ کا ٹائم نوٹ کر کے آپ کو ان فرائز کو ڈالنا ہے بہت زیادہ ہمیں گلانا نہیں ہے لیکن بس ہمیں اس کو صرف ایک منٹ کے لیے اس کو سوفٹ کرنا ہے ہلکی سے اس کی کنڈیشن چینج ہوگی تو آپ اس کو اُتار لیں گے یہاں پہ دیکھیں ایک منٹ ہوا ہے ہمارے آلو تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے اور ان کی شکل چینج ہوتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب ہم کیا کریں گے اس پوائنٹ پہ پرائز کو ہم نکال لیں گے اور اس ٹینر میں ڈال کے سارا پانی ہم اچھے سے نتھار لیں گے یہاں پہ سارا پانی ہم نے اچھے سے نتھار لیا اور اس کو ہم نے اچھے سے خوشک کرنا ہے ابھی فرائز کچھ گرم ہے تو ہم اسے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور ایک موٹا ٹاول لے لیجئے کچن میں یوز ہونے والے صاف ٹاول پہ آپ اس کو پھیلائیے اور اچھے سے اس کا پانی خوشک کرنا ہے پانی اس پہ اگر ذرا سا بھی لگا ہوا ہوگا تو ہمارے فرائز رہے وہ خراب ہو جائیں گے سوفٹ ہینڈسس بہت زیادہ ہارڈلی اس کو خوشک نہیں کرنا اور سوفٹ ہینڈسس کا پانی اوپر سے ہمیں پہنچ لینا ہے یہاں پہ ہمارے فرائز رہے وہ تھنڈے ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے ایک بڑا باؤل لیں گے اور فرائز کے لیے کوٹنگ تیار کریں گے پہ یہاں پہ ہم ایک کپ میدہ شامل کر رہے ہیں جس کو اچھے سے چھان لیا اور ساتھی آدھا کپ ہم اس میں کارن فرور شامل کریں گے دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے لیسن کا پاوڈر اور آدھا کھانے کا چمچ ہم اس میں شامل کریں گے گرین چلی پاوڈر اگر آپ کے پاس گرین چلی پاوڈر نہیں ہے ڈرائیڈ پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس میں لال مرچ کا پاوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے فرائز ہم نے درائے کر کے رکھیں یہ اس میں شامل کریں گے اور بلکل سوفٹ ہین سے اس پہ کوٹنگ کر لیں گے زیادہ اس کو پریس کر کر کے ہمیں موٹی سی لیئر نہیں لگانی ہے سمپلی سا اس کو کوٹ کرنا ہے کوٹنگ سے دو کام ہوں گے ایک تو فلیور بڑا زبردستہ آئے گا کرکرے کرسپی اور کرنچی بنیں گے اور دوسرے ہمارے پوٹیٹوز جو ہیں وہ سیف ہو جائیں گے اچھے سے ہم نے میکس کر لیا اور کتنے اچھے کوٹ ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک چھننی لے لیں گے اور اس کو ہم اس میں چھانیں گے ایکسٹرہ جتنا بھی اس میں جو کوٹ ہے وہ سارا نکل جائے گا اور اس کوٹنگ کو بھی ہمیں زیادہ نہیں کرنا ایئر ٹائٹ یا زیپ لگ بیگ میں آپ اس کو سیف کر کے فریز میں رکھیں اور نیکس ٹائم اس کو پھر سے استعمال کر لیجئے یہاں پہ ہم نے ایک ایئر ٹائٹ شاپر لے لیا ہے اس میں ہم یہ سارے فریز ہجائے بھر لیں گے اور کچھ نہیں کرنا بس اس کو پیک کرنا ہے اور فریزر میں رکھ دنا ہے اچھے سے ہم اس کو پیک کرکے فریز کریں گے اور فریز کیے ہوئے فریز پھر ہم ہم آپ کے سامنے فرای کر کے دکھائیں گے تو ہم اس کو فریز کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشیل اللہ کتنے اچھے سے فرائز ہthought типی ہے ہم نے گھر میں ریڈی کر لیا ہے فروزین فرائز اب ہم اس کو فرائے کریں گے اس کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہے اوائل کو پہلے گرم کرنا ہے اس کے بعد ان کو فریزر میں سے نکالنا ہے جب ہم ان کو نکال کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے اوائل گرم کرتے ہیں تو جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ جو اس پہ سے اتر جاتی ہے تو اوائل گرم کرنے رکھ دیجئے اس کے بعد جو ہے آپ فریزر میں سے نکال لیں اور ڈائریکٹ جتنے آپ کو چاہیے اتنے آپ اس کو فرائے کر لیں تو یہاں دیکھیں فروزن فرائز کو ہم فرائے کر رہے ہیں بہت اچھی ریسپ یہ بچوں کو لنج باکس میں دینے کے لیے ٹی ٹائم سنیکس کے طور پر کھلانے کے لیے مہمان آجائیں تو ان کو سرف کرنے کے لیے ہلکی پھلکی بھوک میں بچے ضرور فرائز کو شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ فرائز کو گھر میں بنا کر سیف کر کے رکھئے اور بازار کے مہنگے فرائز کو بائی بار کر دیجئے فرائز کو کڑھائی میں ڈالنے کے بعد تیز گرم آئل میں جب ہم ڈالیں گے تو کیا ہوگا اس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا نارمل ہو جائے گا کیونکہ یہ فروزن فرائز ہیں یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا اس لیے کہ ٹیمپریچر پھر اس کا روٹین پہ آ جائے گا فوراں سے ہمیں ٹیچ نہیں کرنا ایک آر سیکنڈ کے بعد جب اس کی لیئرز جو اس کی کوٹنگ ہے تھوڑ اسی سیٹ ہو جائے پھر ہم اس کو چلائیں گے ورنہ کیا ہوگا ہم فوراں سے چلا دیتے ہیں تو جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ ساری اتر جاتی ہے اور ہمارا آئل بھی خراب ہو جاتا ہے ایک منٹ کے لیے ہم نے ان پوٹیٹوز کو جب وائل کیا تھا تو اس سے کیا ہوا تھا ہمارے فرائز تھوڑے سے نرم ہو گئے تھے اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ دیر تک ان کو فرائے نہیں کرنا ہوگا تو دیکھیں کتنا سنہری سا لائٹ بہت زبردست سا کلر آ گیا ہے پوٹیٹوز اچھے سے اندر تک گل گئے ہیں تو چلیے ان کی فائنل لکھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو میرے بہت پیارے ویورڈز کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے زبردست سا فرائز کی ریسپی ہم لے کر آئے ہیں کرکرے کرسپی کرنچی اور آپ یہ دیکھیں کتنے زبردست سا یہ فرائے اوپر سے کلر کتنا خوبصورت ہے لائٹ سا اور اندر سے بلکل سوفٹ اور اچھے سے پکے ہوئے گلے ہوئے نرم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت زبردست فروزن فرائز کی ریسپی آپ کے ساتھ اس امید اور یقین کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک کریں گے پیارا سا کمنٹ کریں گے اور اپنے فرینڈز میں اپنے ویل ویشنرز میں شیئر کریں گے پھر ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ